عوامی حکومت تو اس کو صاف کرنے میں سارا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھئے وسیم شبر صاحب کی اپنی رائے ہے ہم اس کا ان کے لحاظ سے رسپیکٹ کرتے ہیں بکہ شبر صاحب اس سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ان کی رائے کام رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ فیکٹ اپنی جگہ ہے کہ علامہ اقبال سے لے کر ہر آئیڈی لاغ تھنکر ویجنری اور فلسفر نے اس نظام کے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی جو شاخر نازک پہ آشیانہ بنے گا اور ناپائے دار ہوگا یہ ایکنومک سسٹم دنیا میں کولپس ہو چکا ہے کومنزم آلڈی گون کپیٹلزم کولپس کر رہا ہے اور اس وقت جو حالت گریس میں اس وقت جو فساد گریس میں ہوا تھا پچھلے دنوں کہ باقاعدہ وہاں پر آئیے میں اپنے اتنی خوفناک شرائط لگا دی تھی کہ ان کو فساد ہو گیا پورے ملک میں یہی سپین کے ساتھ ہونے والا ہے یہی مختلف یورپین ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے یہی ایکنومک سسٹم ہے جب کولپس کر رہا ہے امیرکان ڈالر is کولپسنگ now now the point is انہوں نے جہاد کی جنگ کی کہ ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ کیوں بنانی پڑی اور ہماری پراریٹیز غلط تھی پہلی بات بالکل واضح ہے کہ یہ پاکستان جب بنا ہی اسلام کے نام پر ہمیں ایک ایڈیولوجیکل اسلامک سٹیٹ ہے اور ہمیں اسے کوئی شرم اندگی نہیں ہے کہ ہم اس پاکستان کو اسلامی ریاست کہتے ہیں لہذا دوسری بات دوسری بات پاکستان کے خلاف اس وقت ایک جنگ مسلط کی گئی ہے جس کو فورٹ جینریشن وار کہتے ہیں ہمہ جیسی جنگ جس میں ایک طرف جس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوگو سلاویہ کو سمجھئے یوگو سلاویہ یورپ کا ایک بہت بڑا ملک تھا جس کو بیسویں صدی کے آخر میں انہوں نے اور جن سٹیپس پر توڑا تھا جن صاحب نے توڑا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس وقت آج پاکستان میں امریکہ کے نمائندے بن کر آئے ہوئے ہیں اور وہی یوگو سلاویہ ڈاکٹرین اس وقت پاکستان پر اپلائی ہو رہا ہے جیسے میں بیگ پر جانا ہے اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے اور شبر صاحب کے سامنے میں ہم یہ پوائنٹ رکھیں گے ناظرین فنانشل کرپشن کی بات ہو رہی ہے میں نے شبر صاحب سے پوچھنا ہی ہے اور پھر زید صاحب وائنڈ اپ کریں گے اس ڈیبیٹ کو کہ فنانشل کرپشن کی الزامات صحیح ہے غلط ہے الگ بات لیں میں نے ان سے پوچھنا ہی ہے کہ جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تھی تو تیل کا بڑا بہران تھا سعودی عرب گئے تھے ہم کچھ تیل کے معاملے میں ریایت مانگنے کے لیے ہمارے صدر صاحب کی قیادت میں وفت کیا تھا وہ وفت مشتمل تھا دو سو آدمی اوپر یعنی ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں ہم پیسے مانگنے جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں کچھ پیسے دو ماروات پیسے نہیں ہمیں تیل سستا دے دو اور دو سو لوگ جا رہے ہیں یہ کرپشن ہی میں بریک لے لوں بریک کے بعد ناڈی بریک لے لیں بریک آب پس آتا ہے شبر صاحب کو پچھیں گے یہ فنانشل کرپشن ہے یعنی رائٹ اپٹر دس شاٹ بریک خوش آمدیت کہتا ہے پر پرام کے بلکل ہم آخری حصے میں آگئے ہیں اور ہم نے بس اب اس ڈیبیٹ کو وائنڈ اپ کرنا ہے میں زیاد آمی صاحب کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد شبر جائجی صاحب کی طرف پھر آوں گا زیاد آمی صاحب میں ذرا ایک بات تو بتائیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے دائرے ٹیکس سیشن تو کرنا پڑے گا اس کے لیے وہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اگرچہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لارجر گیم انٹرنیشنل سینیریو ہے اس کا کل میں نے اپنے ایک چوکیدار سے پوچھا جس کی تنخواہ چارہ دار روپے ہے کہ تم ٹیکس دے تو یا نہیں تو اس نے کہا نہیں صاحب یہ تو بڑے لوگ کی بات ہے ہم تو کماتے ہی چارہ دار روپے ہیں ہم کہاں سے ٹیکس دیں گے تو یہ بات صحیح ہے کہ چارہ دار پانچ دار کمانے والا آدمی ٹیکس نہیں دیتا اور ٹیکس صرف وہی لوگ دیتے ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھیں یا دراصل اس آدمی اس مظلوم کو یہ بھی نہیں بتا کہ وہ ٹیکس دیتا ہے معاملہ کیا یہ وصیب یہی تو آئی ایم ایف کا ایک عذاب ہے کہ یہ ملک کے غریب ترین طبقے کا خون چوس لیتا ہے یعنی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہ سبسیڈیز ختم کر دی گورنمنٹ تو بجلی فیول آپ ان چیزوں کو بڑھا دیجئے اس کے بعد پورے ملک میں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے پھر جو انڈیریک ٹیکسیشن ہے ویٹ سیلس ٹیکس ایک غریب اخبار بیچنے والا جب اپنی موٹر سائیکل میں دو لیٹر پٹرول ڈالواتا ہے تو وہ سو روپے ٹیکس دیتا ہے اس کے اوپر جو ملک کا صدر وزیراعظم اور ایم این ایم پی اے نہیں دیتے وہ ایک موٹر سائیکل والا غریب اخبار والا پرچون فروف دیتا ہے یہ ایک موبائل کارڈ ڈالواتا ہے وہ تو اس پر بیس روپے ٹیکس کٹتا ہے اس کا جو اب چیلیس روپے کٹے گا دو پوائنٹ ایس کہ آپ آئی ایم ایس کی پولیسیز ہی یہی ہیں کہ ملک کے تمام افراد کی اس طرح خون چوس لیتے ہیں یہ اس وجود کا کہ پورے ملک اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اس کے بعد پرائیوٹائزیشن کے نام پر یہ پوری سٹیٹ ریونی جنریٹنگ انٹرپرائزز کو بڑے بڑی سٹیٹ آرگنز کو خرید لیتے ہیں اور یہ فائنل لیل ہوتی ہے اس ملک کے کفن میں اس کو مکمل سورپے اکنومکلی غلام بنا دیتے ہیں میں آپ سے فائنل کومنٹ لوں گا اسے پہلے شبر صاحب سے فائنل کومنٹ لے لوں دو پوائنٹ میں آپ سے پوچھنے ایک تو یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے آپ نے خرچے اپنے پورے کرنے ہیں تو آپ سو روپے کے موبائل کارٹ پر بھی ٹیکس بڑھا دیں ڈبل لوٹی آپ مہنگی کر دیں اور خود آپ دو سو آدمیوں کا وفلے کے جائیں سعودی عرب خود آپ جی ایٹ سمیٹ میں جائیں کولا لنپور بعد میں پارٹی اجلاس کے لئے اس پورے وفد کو دوبائی لے جائیں وہ بھی میروں اور آپ کے پیسے یہ پولیسی ٹھیک ہے میں نے آپ کو تین باتیں کہیں گی اگر آپ کو پاکستان خود سے ہی کرنا ہے تو صرف تین کام کرنے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون ہیلتہ خرچہ کریں سیر سیریس خرچہ کریں پرائمری ایڈیوکیشن پہ سیریس خرچہ کریں اور ایک پولیسی بنا لیں کہ پندرہ پرسنٹ آف دی ٹیکس ریویڈی ہیس ٹو بھی سیریس خرچہ یعنی کتنا پرسنٹ آف یور بجر اٹ لیس ٹوئی پرسنٹ آف اور اس وقت کتنا پرسنٹ ہے اس وقت ہمارا ایک سے دو پرسنٹ ہوگا دو پرسنٹ ہم خرچ کرتے ہیں پرائمری تعلیم بنیادی تعلیم پہ خرچہ کریں بنیادی تعلیم بنیادی صحت عام آدمی کی اور تیسری بات ہے اسلام آباد کو ذہنی طور پر اور فزیکل طور پر چھوٹا کر دیں ذہنی طور پر اور فزیکل چھوٹا کر دیں اسلام آباد ذہنی طور پر بہت بڑا ہو گیا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ فیڈریشن اس سارے پرسنے اسلام آباد ہی کھایا تھا ہے نہیں دو چیزیں ہیں ایک تو پیسہ کھا رہا ہے اس کو پاس باسٹ منسٹریہ ہیں جو صرف پانچ ہونی چاہیے امریکہ میں صرف پانچ منسٹریہ ہیں فیڈریشن میں ٹھیک ہے پانچ منسٹریہ ہیں پاکستان میں باسٹ کے آس پاس منسٹریہ ہیں اسلام آباد کو چھوٹا کر دیں فزیکلی بھی اور ذہنی طور پر بھی اسلام آباد یہ نہیں سوچے کہ میں صوبوں کو چلا رہا ہوں صوبے ہی سوچے کہ ہم پیٹیزروں چلا رہے ہیں ٹھیک ہے آخری پائنٹ جو ہے آخری پائنٹ یہ ہے میں اس بات سے ٹوٹل ایگری کرتا ہوں زیادہ کے ساتھ شکر ہے کسی بات سے ایگری کر لیا میں پرو پور بجٹ لانا چاہتا ہوں پرو پور بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو جہاں پہ غلطی ہے ہماری ہے میں ایڈمٹ کرنی چاہیے جو غلطی ہے وہ ہماری ہے کہ اسٹیٹ کو چھوٹا کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کو بڑا کیا جائے ان میٹر میں جہاں پہ عوام کی ڈائریکٹ ایشو ہے سبسیڈیز اگر عوام کو دینی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو دینی پڑیں گی اور پرائیس سپورٹ سسٹم اگر عوام کے لیے آپ نہیں دے رہے ہیں سوٹ چینی اور خات پہ سبسیڈی ختم کر رہے ہیں جس رکھ مشرق صاحب کی گورنمنٹ تھی میں یہ بار بار کہتا تھا کہ ٹرکل داؤن تھیوری سے عوام کی حالت نہیں سمجھ سکتی تو ٹرکل داؤن مگر جہاں پہ میں جہاں پہ میں جہاں پہ میں ٹوٹلی یہ کنی کرتا ہوں زیادہ میں ساب سے یہ جو ٹرکل داؤن تھیوری جی اس وقت نہیں تھی جو آئی ایف تھا آئی ایف نہیں تھا اس وقت ٹھیک ہے اب میں یہ جاہب لڑا فائنل رسپونس ٹھیک ہے تھیوری آئیف کی نہیں تھی یہ تھیوری اس وقت کی تھی ہم غلطیاں کر رہے ہیں آج بھی ہم اپنی بنیادی مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں پاکستان کا امپورٹ بل آپ یہ اٹھالیں مجھت آج دیکھ لیں آج بھی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پندرہ سولہ بلین ڈالر کا ہے جو بلک پندرہ بلین ڈالر اپنی آمنزادہ فرص کر رہا ہے شہر ہے فائنل جواب لے لو کیسے ہو کیسے ہو تھا ملکی حالات کو ایک رکشے والے ایک ٹھیلے والے کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا تین پوائنٹس ہیں جن کو دیکھ کر آج سمجھیں کہ ایک عام آدمی کی حالت کچھ بہتر ہوگی اور ہمارے حکمران جو مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں وہ بھی کچھ 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 کانٹریبیوٹ کریں فائنل کومنٹ سرمیور سائیڈ وسیمہ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کے سسٹم میں یہ نہیں سب کچھ ہو رہا کرپشن is the one اور دوسرا law and order جہشت گردی پچھلے دس سال میں اس ملک کی ایکانومی کو تباہ برباد کر کرکے رکھ دیا ہے جہشت گردی نے اور کرپشن نے اس ملک میں اتنا مومنٹم ہے ہم دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ہیں اتنے خزانے اللہ نے ہم کو دیئے کہ ہم فائنل پوائنٹ زائے سے ہم دس سیکنڈ نظام سوت کا ریبہ کا پولٹیکل سسٹم نہیں چلے گا we will have to bring a radical system perhaps a benevolent spiritual dictatorship even لیکن یہ نظام چلنے والا نہیں ہے اس طرح لیے فیجر سائٹر سمی کرنے کے لیے ہمیں بار چلنے والا نہیں ہے اور اسے بھرپور طریقے سے ڈسگری کر رہے ہیں شبہ زہدین صاحب دیموکریسی کو سمجھتے ہیں is the only solution پریزنٹ صاحب سمجھتے ہیں دیموکریسی is the only revenge is the best revenge بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آلات بہتر ہوتے ہیں انی ناظیم بجٹ باخبر کی آج کی ٹرانسمیشن صاحب سے اجازت چاہیں گے اور کل سے پھر آپ کو ہمیں جوائن کر سکیں گے بجٹ سے باخبر ٹرانسمیشن آج کی اس دشریات سے وسیم بادامی کو اپنے دونوں پینلنس زہدہ حمد صاحب اور شبہ زہدی صاحب کم رایز آلتی چیئے